ہیلو سٹوڈنٹس کیسے ہو امید کرتا ہوں مجھے میں ہوں گے اور جی جان سے اپنی تیاری میں جھوٹے ہوں گے کیونکہ بوڑک جہاں آپ کے سر کے اوپر ہیں آپ بچوں کے منہ میں کنفیوجن چل رہا ہوا کیونکہ پرکشا کا سمیہ ہے تو جائد سی بات ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ ٹینسن ہوگی کہ کیا کریں کیا نہیں کریں کونسے پرسن آئیں گے کونسے پرسن نہیں آئیں گے کیونکہ سب بچوں کے لیے سب ہی چپٹر کرنا اور پورے پورے چپٹر کرنا آسان نہیں ہے آج آپ کی اسی ٹینسن کو ہم گائب کریں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی ٹینسن ایسے گائب ہو جائے گی جیسے کہ یہ پین ایسے دوستو پڑے منتظر کرنے کے بعد میں نے کچھ کوششن تیار کی ہے اس چپٹر میں سے چپٹر نمبر فور میں سے کچھ ایسے کوششن ہیں جن کو آپ کر لیں گے تو آپ کو پورے چپٹر کو کرنے کی جورت بالکل بھی نہیں ہے اور میں امید کردہ ہوں کہ آپ اگر ان کوششن کو کر لیں گے تو آپ اچھے جی اچھے نوروں سے پاس آنگی پورے کا پورا آپ کا جو چپٹر ہے وہ ان کوششن میں کور ہو جائے گا جتنے بھی کوششن آئیں گے وہ ان کوششن میں سے یا ان سے ہو بہو سمبنید کوششن ہی آئیں گے تو آپ ان کوششن کو کر کے آرام سے اچھے نوروں سے پاس ہو سکتے ہیں میری سب کا منعہ آپ کے ساتھ ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور چپٹر نمبر فور کے ایمپورنٹ کوششن کو کرتے ہیں فیسٹ کوششن ہے ایک آئتہ کار بخند کا چھتر خل پانچ سو اٹھائیس پرگ میٹر ہے چھتر کی لمبائی چوڑائی کے دوبھنے سے ایک ادھیک ہے بخند کی لمبائی میں چوڑائی گیاد کیجئے ہمیں سب سے پہلے دوئی جاسمیٹر ملانی ہے اس کے بعد لمبائی و چوڑائی کو گیاد کرنا ہے تو مانا بخند کی چوڑائی چوڑائی کو مانے ہی ہم ایکس میٹر بخند کی لمبائی ہو جائے گی چوڑائی کے دوگنے سے ایک ادھیک چوڑائی ہے ایکس اس کا دوگنہ دو ایکس اس سے ایک ادھیک تو دو ایکس جمع ایک میٹر چھتر فل کیا ہوگا ہے تاکار ہی تو لنبائی گنا چوڑائی لنبائی ہے دو ایکس جمع ایک گنا چوڑائی ہے ایکس گنا کریں گے یہ ہمارے پاس آجائے گا دو ایکس کا ورگ جمع ایکس ورگ میٹر اب ہمیں چھتر فل دے رکھے پانسو اٹھائیس ورگ میٹر اس کے برابر رکھیں گے پرسنا نوشار دو ایکس کی دو جمع ایکس یہ ہے مارے پاس چھتر فل برابر ہے پانسو اٹھائیس دیا ہوا ہے دو ایکس کی دو جمع ایکس گھٹا پانسو اٹھائیس برابر زیرو یہ بند گیا ہمارے ایک دو ہی گاتس میکر اب ہمیں یہاں پر ایکس کے مان نکال لے ہیں ایکس سے پھر ہمارے پاس لنبائی چوڑائی آجائے گی ایکس کی دو ہمارے ایکس کی دو ہی گھٹا پانسو اٹھائیس برابر زیرو اس طرح سے انکھڑ کی ہم نے جوڑ تو آئے ایکس کے برابر اور گناہ ایک ہزار چھپن ایکس کی دو کے برابر گھٹا کے ایک ہزار چھپن ایکس کی دو کے برابر اس طرح سے ہم نے اس کے انکھڑ کر لی اگر ایسا انکھڑ نہیں ہو تو پھر ہمارے پاس ستر اس سے نکال سکتے ہیں کہ مائنس بی جمع گھٹا گھرت مول ڈی بٹے دو اے یہاں سے بھی ہمارے پاس ایکس کے دو ہمارے پاس آجائیں اس طرح کا پریوگ بھی آپ کر سکتے ہیں ان دو ہمیں کومن لیں گے آپ کومن آجائے گا ہمارے پاس ایکس اندر بچے گا دو ایکس جمع تیتیس ان دو ہمیں کومن آجائے گا گھٹا کے سوڑ یہاں بچے گا دو ایکس جمع تیتیس مائنس بار لیا تو یہ پلس ہو جائے گا برابر زیرو ان دو ہمیں کومن ہے دو ایکس جمع تیتیس کومن لیں گے یہاں پر بچے گا ایکس یہاں پر گھٹا کے سوڑ ایکس گھٹا سوڑ برابر زیرو یا تو یہ برابر زیرو ہوگا یا پھر یہ برابر زیرو دو ایکس جمع تیتیس کو برابر رکھتے ہیں زیرو تو یہاں سے ہمارے پاس دو ایکس برابر ہوگا گھٹا کے تیتیس یہاں سے ایکس کا مال آجائے گا گھٹا کے تیتیس بٹے دو نیگٹیو سنکھیا یہاں پر نیگٹیو نمبر ہے تو اس کو مچھوڑ دیں گے ایکس گھٹا سوڑے کو برابر لیں گے زیرو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا ایکس برابر سوڑے دھر آپ کا کمان آجائے گا تیکس کا یہ مال لے لیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ لنبائی یا چوڑائی کبھی بھی نیگٹیو نہی ہوتی تیکس کی جو پلٹو ہو جائے گا سوڑے گے تیکس کا مال سوڑے گے برابر ہو جائے گا تو ہمارے پاس بخند کی لنبائی سب سے پہلے چوڑائی آئے گے ہمارے پاس ایکس چوڑائی ہے ایکس میٹر سوڑا لنبائی ہو جائے گی دو ایکس جمہ ایک دو گنا سوڑے جمہ ایک برابر تیتیس میٹر تو بخند کی لنبائی ہو جائے گی تیتیس میٹر اور چوڑائی سوڑے میٹر نیسٹ کوششن ہے دو کرمہ کے دھناتما پرنانکوں کا اگران فل تینس اچھا ہے دوی گات سمیکر لکھئے پرنانکیں گیاد کیجئے مانا دو کرمہ کونکہ کونکہ دونا دنس اچھا اور کرمہ ایکس کے بعد کیا گا نیسٹ ایکس جمع ایک جیسے اگر آپ نے پہلا دو لیا اداد نہ کیا گا دو جمع ایک تین تو پیسٹ اگر ایکس ہے تو دوسرا کیا ہوگا ایکس جمع ایک پرسنا نشار گونفل تین سو چھے ایکس اور ایکس جمع ایک کا گونفل ہے تین سو چھے کے برابر حل کریں گے اس کو ایکس کا برگ جمع ایکس برابر تین سو چھے دوی گات سمیکر لکھئے گا ایکس کی دو جمع ایکس گھٹا تین سو چھے برابر زیرو یہ بن گیا ہمارا دیو گات سمیکر اب ہم اسے حل کرنا ہے پرنانک گیاد کرنے ایکس کا مان نکالیں گے اونکھن کریں گے پہلے اس کے ایسے ٹکڑے بنائیں گے جوڑ تو آئے ان کا ایکس اور گونائے گھٹا کے تین سو چھے ایکس کی دو ایکس کی دو جمع اٹھار ایکس گھٹا ستر ایکس ایکس کو ایک لئے ہم نے اٹھار ایکس گھٹا ستر ایکس گھٹا تین سو چھے برابر زیرو ان دونوں کو جوڑیں گے تو ایکس آئے گا گونائے کریں گے تو وہ مارے باست گھٹا کے تین سو چھے ایکس کی دو آئے گا ان دونوں میں کومن لیں گے ان میں کومن آجائے گا ایکس اندر بچے گا ایکس جمع اٹھار ہے ان دونوں میں کومن آئے گا مائنس سترہ اندر آئے گا ایکس جمع اٹھار ہے برابر زیرو یہاں پر یہ دونوں کیا ہیں کومن ہیں ایک جیسے ہیں باہر لے لیں گے یہاں بچے گا ایکس یہاں بچے گا گھٹا کے سترہ برابر زیرو یا تو یہ زیرو ہوگا یا یہ زیرو ہوگا ایکس چمہ اٹھارے کو اگر زیرو لیتے ہم تو یہاں سے ایکس کا محن آجی آئے گا گھٹا کے اٹھارے پونہ نات کے محرے دنات مک تو ایکس کا محن یہ دنات مک نہیں ہو سکتا ایکس گھٹا سترہ کو لیں گے برابر زیرو یہاں سے ایکس کا محن آجی آئے گا سترہ دنات مک ہے یہ ایکس کا محن یہ لیں گے اس کو ہمیں چھوٹ دیں گے ایکس کا محن ہے سترہ تو کلماکت دو دنات مک پرنانک ہو جائیں گے ایکس اور ایکس جمع ایک سترہ اور سترہ جمع ایک اٹھارے یہی ہے مارا انصر ہوگا گرن کھڑ بھی دیچے سمی کھڑ کے مول گیات کیجئے ہمیں اس سمی کھڑ کے دو بھی گا سمی کھڑ کرنا ہے اس کے مول گیات کرنے ہیں گرن کھڑ بھی دیچے ایکس کی دو اس طرح سے ٹکڑے کریں گے ہم کی جوڑ کرنے پر تو آئے گھٹا کے تین ایکس اور ان کی گناہ کریں تو ہمارے پاس آئے گھٹا کے دس ایکس کی دو ایسے دو ٹکڑے ہمیں کرنے ہیں تو وہ پد ہمارے پاس کے آج جائیں گے گھٹا کے پانچ ایکس اور جمع کے دو ایکس ان دونوں کا جوڑ کریں گھٹا کے تین ایکس آئے گا گناہ کرنے پر گھٹا کے دس ایکس کی دو آئے گا یہ دو پد ہو جائیں گے گھٹا دس برابر زیرو ہم نے گھٹا کے تین ایکس کو اس طرح لیا ہے ان دونوں میں کھڑ منائے گا ایکس اندر بچے گا ایکس گھٹا پانچ ان دونوں میں کھڑ منائے گا جمع کے دو اندر بچے گا ایکس گھٹا پانچ برابر زیرو ایکس گھٹا پانچ یہاں پر بھی ہے ایکس گھٹا پانچ یہاں پر بھی ہے کھڑ من لیں گے یہاں بچے گا ایکس یہاں پر جمع کے دو ایکس جمع دو برابر زیرو یا تو ایکس گھٹا پانچ برابر زیرو ہوگا یا پھر x جمع دو برابر زیرو ہوگا اور x گھٹا پانچ برابر زیرو ہے تو یہاں سے x کا معنی آ جائے گا پانچ اور یہاں سے x کا معنی آئے گا گھٹا کے دو تو یہ ہو جائیں گے ہمارے دو مول نیکسٹ پارٹ ہے 100x کی دو گھٹا 20x جمع ایک برابر زیرو گھٹا 20x کو ہم دو پدوں میں اس طرح سے توڑیں گے کی جوڑ کرنے پر تو آئے گھٹا کے 20x اور گناہ کرنے پر آئے 100x کی دو یہ ہو جائے گا 100x کی دو گھٹا اس کو لکھ لیں گے ہم 10x گھٹا 10x 10x گھٹا 10 دونوں گھٹا کے ہیں جوڑ کے آئے گا گھٹا کے 20x ان دونوں کی گناہ کریں گے تو آئے گا جمع کے 100x کی دو جمع ایک برابر زیرو ان دونوں میں کومن لیں گے یہاں سے کومن آئے گا 10x یہاں بجے آئے گا 10x گھٹا ایک ان دونوں میں کومن لیں گھٹا ایک اندر بجے گا 10x گھٹا ایک کومن بار مائنس لیا ہے تو اندر یہ پلس سے مائنس رہ جائے گا ان دونوں میں کومن ہے 10x جوان 10x گھٹا ایک یہاں بجے گا 10x یہاں پر گھٹا ایک برابر زیرو دونوں سیم ہیں 10x گھٹا ایک کو رکھیں گے زیرو اس کو بھی رکھیں گے برابر زیرو یہاں سے ہمارے پاس 10x برابر ایک یہی کہہ سکتے ہیں کہ x برابر ایک بٹے 10 اسی پرکار 10x برابر ایک اور یہاں سے x کا مال آجائے گا ایک بٹا 10 دونوں مو لائیں گے سوال next question کرتے ہیں ایسی دو سنکھیں گیاد کیجئے جن کا یوگ 27 بزون فر 180 82 مانا پہلی سنکھیں دو سنکھیں اس میں سے اپنے پہلی سنکھیں ایک مان لی ان دو میں سے کوئی ایک سنکھیں وہ اپنے مان لی x دوسری سنکھیں کیا ہو جائے گی دوسری سنکھیں ہوگی 27 گھٹا x کیوں کیونکہ دونوں کا جوڑ دو سنکھیں کا جو جوڑ ہے اپنے پہلی سنکھیں کے برابر اگر اس میں سے ایک سنکھیں کو اپنے x مان لی دوسری کیا بچے گی 27 گھٹا x پرسنا امسار according to question کیا ہمارے پاس اگران فل 182 ہو ان کا جو گران فل ہے وہ 182 کے برابر ہے x اور 27 گھٹا x کا برابر ہے 182 چھل کریں اس کو x کا مان نکالیں گی گناہ کرنے پر ہو جائے گا تو پہلی سنکھیں 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 چھوڑا ورگ ان دونوں میں کومن لیں گے دو ایکس یہاں پر بچے گا ایکس جما چودہ ان دونوں میں کومن لیں گے گھٹا کے چھبیس یہاں بچے گا ایکس اور یہاں بچے گا چودہ برابر زیرو ان دونوں میں کومن آجے گا ایکس جما چودہ یہاں بچے گا دو ایکس گھٹا کے چھبیس برابر زیرو ایک بار اس کو برابر زیرو لیں گے ایک بار اس کو برابر زیرو لیں گے ایکس جما چودہ برابر زیرو یہاں سے ایکس کا معنی آجے گا گھٹا کے چودہ دو ایکس گھٹا چھبیس کو لیں گے زیرو کے برابر یہاں سے دو ایکس برابر ہوگا چھبیس اور ایکس برابر ہو جائے گا چھبیس بٹی دو تیرہ اب کیونکہ ہم نے ماننا تھا کرماغت دھناتما پرنام تو ایکس کا مان دھناتما نہیں ہو سکتا ایکس کا مان دھناتما کے لیں گے تیرہ ایکس کا مان ہو جائے گا تیرہ تو ہمارے جو پرنام کھا وہ ہو جائیں گے آتا ہے کرماغت دھناتما پرنام مرابر تیرہ اگلا ایکس جمائک تیرہ جمائک چود ہے تو یہ ہمارے دو پرنام کھا جائیں گے نیکسٹ کشن ہے ایک سمکون تریبوز کی اچھائی اس کے احرار سے سات سینٹی میٹر کم ہے یعنی کارن تیرہ سینٹی میٹر کا ہو تو انہیں دو بجائیں گیاد کیجئے یہ ایک سمکون تریبوز اس کا ادھار ہے یہ اچھائی ہے یہ اور یہ اس کا کرن ہے اس کو نام دے دیتے ہیں اب A B C یہ ادھار اچھائی اور یہ کرن کرن ہوتی سب سے بڑی ہو جائیں اب دیا کہ ہمیں کارن تیرہ سینٹی میٹر کا ہے ہمیں اسی یہ کارن دیا ہوگا ہے تیرہ سینٹی میٹر انہیں دو بجائیں ہمیں معلوم کرنے ہی ہیں مان کے چلیں گے کہ مانا سمکون تریبوز کا آدھار ایک سینٹی میٹر آدھار ایک سینٹی میٹر ہے تو تو اچھائی ہو جائے گی پرشن کے نوشاہ تو اچھائی ہوگی وہ کیا ہوگی آدھار سے سات سینٹی میٹر کم ایکس سے سات سینٹی میٹر کم یعنی ایکس گٹا سات سینٹی میٹر اب پائیثاغر سپرمے سے پائیثاغر سپرمے دوالہ کرن کا ورد برابر ہوتا ہے آدھار کا ورد جمعہ لنگ کا ورد یعنی پائیثاغر سپرمے پڑھا تھا کرن کا ورد برابر ہوتا ہے آدھار کا ورد جمعہ لنگ کا ورد بڑی اجازہ کار ہوگا وہ آدھار کے اور لنگ کے ورد کے برابر ہوگا تو کرن کا مانی آبر تیرہ تیرہ کا ورد برابر آدھار یعنی ایکس ایکس کا ورد جمعہ لنگ کا ورد لنگ یا اچھائی یعنی اچھائی اور لنگ ایک ہی ہے ایکس گٹا سات کا ورد اس کو الکر کہیں گے تیرہ کا ورد ایک سون ایتر برابر ایکس کا ورد جمعہ ایک گٹا بی کا ورد اے گٹا بی کا ورد ستر لگائیں گے اے کا ورد جمعہ بی کا ورد گٹا دو اے بی ایکس کا ورد جمعہ بی کا ورد سات کا ورد گٹا دو گوڑا اے ایکس گوڑا بی سات ایک سون ایتر برابر ایکس کا ورد جمعہ ایکس کا ورد یہ ہو جائے گا دو ایکس کا ورد جمعہ سات کا ورد گٹا دو گوڑا سات چودہ ایکس یہ ہو جائے گا ایک سون ایتر گھٹا اگر لائیں گے برابر دو ایکس کی دو گٹا چودہ ایکس ایکس اس کو بٹائیں گے اس کو لے سکتے ہے دو ایکس کی دو گٹا چودہ ایکس برابر ایکس ایکسو بیس یہاں سے یہ ہو جائے گا دو ایکس کی دو گٹا چودہ ایکس گٹا ایکس ایکسو بیس برابر جیرو سمپلی فائی کر لیتے ہیں دو سے اس کو بھاگ دے دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایکس کی دو گٹا سات ایکس گٹا سات برابر جیرو ایکس کی دو گٹا سات برابر جیرو اسی برابر کریں گے دو نکاریں ایکس کے مان آئے گا دو ایکس کی دو وہنکہ میں اس طرح سے کریں گے جوٹتو آئے گٹا کے سات ایکس اور برابر آئے گٹا کے سات ایکس کی دو برابر ایکس جنا پاچ ایکس گٹا کا پاچ ایکس امارے پاس آئے گا ساٹھ اکس کی دو ایساں ان قائم ایسا نئ pivotal ساندھ میں ایسا نئ subscriber ایسا ا mocking意Any اندر بچے گا X گٹا بار ان دنوں کو مناہی گا پانچ X گٹا بار برابر 0 اب ان دنوں میں X گٹا بار کو مناہی X گٹا بار کو بار لے لیں گے یہاں بچے گا X یہاں بچے گا پانچ X جماع پانچ برابر 0 یا تو یہ 0 ہوگا یا کہ یہ 0 ہوگا اگر X گٹا بار کو 0 رہ لیتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس X کا مناہی گا بار اور X جماع پانچ کو 0 رہ لیتے ہیں تو یہاں سے X کا مناہی گا گٹا کی پانچ دو مناہی مناہی پاس ایک مناہی بنات مک ایک مناہی پنات مک اور کیوں کہ X کو امینے کیا منا تھا ادھار یہ تیر کچھ کا ادھار ہے تو یہ کوئی لنبڑ ہی ہوگی تو لنبڑ کبھی بھی رڑات مک یا نیگٹیو لنبڑ نہیں ہو سکتی ٹکس کا یہ مانہ ہم نہیں لیں گے X کا دنات مک مان لیں گے X کا مان لیں گے بار اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ مان لیں گے X کا مان ہو جائے گا بار ادھار ہو جائے گا بار تو یہاں سے لیکھ دیں گے سمکور تیرموش کا ادھار براغر X یعنی 12 دنات مک اچھائی X بٹا سات 10 سے 7 سنٹی میٹر کم تو بارے سے 7 سنٹی میٹر کم 5 سنٹی میٹر تو اس تھی اس کے ادھارے ہو جائیں گے 12 سنٹی میٹر ہوئے 5 سنٹی میٹر سنٹی میٹر کے موڑوں کی پرکرتی نکاری کیوں کیسے ہوگی وہ ہے وہ واسطیق ہوں گے یا واسطیق نئی ہوں گے بین ہوں گے یا براغر ہوں گے تو اس کے لئے ہم D نکاریں گے D D کو نکار دیسکریمنٹ یا ویت کر D کا مان اگر آتا ہے 0 سے بڑا تو ہم کہیں گے کہ دھل واسطیق نئی ہوں گے یعنی دونوں لائیں گے وہ الگ الگ آئیں گے اور واسطیق ہوں گے اور یا D کا مان براغر آتا ہے 0 کے تو دونوں ہوں گے براغر براغر اور واسطیق نئی اور یا D کا مان آتا ہے 0 سے چھوٹا مائلی تیمہ تب مول نہیں ہوں گے تو D کیسے کریں گے ہمارے پاس کو بھی سمان نی 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 کر ہوتا ہے A X کی دو جمع B X جمع C براغر 0 0 E اس روٹ کا اس کے لئے B کا مان کیا D براغر ہوگا B کی دو گھٹا 4 A C جہاں پر B ہے X کا گران A ہے X کی دو کا گران اور C ہے س س تھران کون س جو لاز چو رست ہے دو دو براغر D نکال گے ہی سمی کرنے دو اس کے ساب کریں گے تر ا کون دو B کا مان X کے ساتھ ہے گھٹا کے 3 C جو انتر میں ہے جہاں پر جو ستھران ہے وہ 5 تو D نکال میں D براغر ہوگا B کی دو گھٹا 4 C گھٹا 3 کا ورگ گھٹا 4 گھٹا 2 C 5 یہ آگے گا 3 گھٹا 4 گھٹا 2 گھٹا 4 گھٹا کے 31 D کا مان مارا ہوں گھٹا کے 31 یعنی D کا مان 0 سے کیا ہے چھوٹا ہے لات مق لگ 3 نمبر ہے تو اس کے مون نہیں ہوگے اس کے 2 برابر مون ہو 2 برابر مون کے لیے D کا مان آنا چھوٹا 0 برابر مون دبی ہوگے جب D K K کون کتنا ہے T تو D مان ہو جائے گا س D کی 2 A کا مار گھٹا